ہم نے امپرامسو کے بعد ڈیویٹ کمپیٹیشن سٹارٹ ہو رہا ہے پہلا ڈیویٹ کمپیٹیشن سیون بریو اور سیون چارلی کے درمیان ہے ان کا آج ٹاپک ہے اظہار رائے کا کون سا طریقہ بہتر ہے تحریر یا تقریر سیون بریو والے ثابت کریں گے کہ اظہار رائے کے لیے تقریر بہتر ہے اور سیون چارلی والے یہ ثابت کریں گے کہ اظہار رائے کے لیے تحریر بہتر تو میں سب سے پہلے ڈیبیٹ کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دوں گا معظم کو وہ آئیں اور اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم اساد اقرام اور میرے پیارے ساتھ کیا السلام علیکم آج کا میرا موجود ہے کہ اظہار رائے کے لیے تقریر بہترین طریقہ ہے تقریر و خطابت کا فن جندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے اس کے ذریعے جہاں ایک انسان کی صلاحیتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہاں ہمیں ایک معاشرے کی سوچ کا پتہ جاتا ہے کہ اس معاشرے کی سوچ کا رخ کیا ہے اور اس معاشرے کے نظریات و افکار کیا ہے ایک اچھا مقرر اپنے زمانے طالب علمی سے ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے مولانا محمد علی جوہر ہو یا قید عظم محمد علی جناہ جیسی عظیم چخصیت ہو ان دونوں نے زمانے طالب علمی سے ہی تقریر میں نمائع کردار ادا کیے پاکستان میں بھی یہ فن ایک عفصے تک اداروں کے شان اور جان رہا ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریر کی امیت اپنی جگہ مگر اس سے فتح بن خطابت کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے اگر آپ اتنی ہی مخالفت کرتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آ کر تقریر نہ کرے بلکہ یہاں پر آ کر اپنے الفاظ ان کو دکھا دے اور اگر ان کو آپ کے الفاظ سمجھ آجے تو یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں جنہیں ہم سہر لگتے ہیں جنہیں ہم سہر لگتے ہیں جناب ہمیں وہ کھا کے مر جائیں شکریہ نہیں رکھتی تگریر میں کیا ہوا اظہار جلت پسے پوشٹ ڈال دیا جاتا ہے تگریر سے دیر پااثر نہیں رکھتا اس کے مقابلے میں تحریر کرتا ہے اظہار کئی نظروں تک چلتا رہتا ہے 이제 مقابلے میں تحریر کرتا ہے اظہار کئی نظروں تک چلتا رہتا ہے کوئی عزمی علم دین ہو کوئی بڑا لیڈر ہو ہو اس کی تقریر کو بھی تحریر کی شکل دی جاتی ہے نسال کے دور پر کاجازم محمد علی جنار کی تقریروں کا تحریر کیا ہوا اظہار پڑھنے سے اثر رکھتا ہے انعامہ محمد اقبال کی اظہار کتابی شکل میں تحریریں آج تک اثر انداز ہوتی ہیں صرف تقریروں تقریریں ہوتی ہیں تو بے اثر ہو گئی ہوتی تحریروں کی وجہ سے دن اسلام ہم تک کسی طرح پہنچا جیسا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق قرم تک پہنچایا تحریر ہی کی وجہ سے ہم تمام حدیر ہم تک ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہیں دنیا میں کوئی اہدنامہ ہو یا کوئی تجارتی معاہدہ ہو کوئی لیندر ہو تحریر سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے تقریر کا حوالہ قابل قبول نہیں ہوتا کوئی سانسان ہو کوئی شائر ہو کوئی علم الدین ہو کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی بڑا لیٹر ہو اس کے اظہار کی تحریر کرتا کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں تحریر سے ہی انسان اظہار کا اثر دیر پہ ہوتا ہے ان تحریروں کی وجہ سے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوتے ہیں تحریر کیا ہوا اظہار وطن کے مہمار کے لئے مشوالے رائے ہوتا ہے ایندہ نسلوں کے لئے یہ تحریریں بہتر طوبہ ہوتی ہیں ان تحریروں کے اظہار سے بچے اپنے مستقل کے راستے کا قائد کرتے ہیں کتابیں ہماری بہترین سرمائے ہوتی ہیں بھنڈے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کیا کریں میرے بہتر مصادر کام اور میرے حمد پر ساتھی اسلام علیکم آج میں موضوع ہے کہ تک 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 ضروری ہے اپنے حصے کی چال تو چل بیٹھے اپنے حصے کی چال تو چل بیٹھے ہمارے مستقل جانا خوانی ختم کرتی ہے جیسے میرے بھائی خوان نے کہا کہ تکریر کی بات دل پر سے نہیں کرتی میں اس سے ہندر پر سے اتناف کرتا ہوں کہ تکریر کی بات دل پر سے نہیں کرتی اگر تکریر کی بات دل پر سے نہ کرتی ہوتی تو آج یہ تکریر نہ کرتے بلکہ اپنے بات لکھ کا سب کو بتاتے ہیں جو بات زبان سے اکلتی ہے وہ دل پر سے رکھتی ہے جس تہاں قانع مجید آپ قانع مجید کو اللہ تعالیٰ نے صفحوں میں نہیں اتارا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ سے صلی اللہ کے پاس بھیجا وہ نے یاد کروایا اور آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اختیار کے پاس آکے چلاوت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاوت کرتے تو کفار کی عورتیں اپنے تمام کام چھوڑ کر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلاوت کرتے ہیں قانع مجید میں کسی احکام آئے لیکن کسی کو کوئی سمجھ نہیں جب 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 تک آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں احساس 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 میں نہیں سمجھایا کفار کا پتھر جیسا دل نرم کیسے ہوا قرآن کے پاس تھا دیکھیں کیسے نرم ہو گیا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک انہیں اپنے زبان سے نہیں کہا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ قرآن وآلہ وسلم کو ہمیشہ حسن سلوک جب بات کرو نرمی سے تاک اکلے بات سننے والا مند متاثر ہو آپ سے اسی وجہ سے کفار کا دل نرم بار گیا اور تمام اسلام لے آئے شکریہ مہترم اسعاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم اسے چیز کو سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تحریری انداز اور دوسرا تقریری انداز اور میں تحریری انداز کے حق میں ہوں تحریری انداز سے مراد کوئی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے کیونکہ لکھی ہوئی چیز انسان کو کبھی نہیں بولتی یہاں تک کہ ہمارا قرآن مجید ضبور طورات اور انجیل بھی تحریر کردہ ہوئی ہیں نہ کہ تکریر کردہ اور اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کیا بات ہو سکتی ہے کہ تحریر بھی لکھی گئی ہوتی ہے نہ کہ تکریر کردہ ہوتی ہے آج کل انٹرنیٹ پر جو چیزیں ہم لوگ ساتھ کرتے ہیں وہ بھی تحریر کردہ میں آتی ہے نہ کہ تکریر کردہ میں اور تحریر کردہ چیز ہر شخص کامیابی دیتی ہے اور وہ شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو تحریر کردہ چیزوں پر عمل کرتا ہے شکریہ